السلام علیکم سٹورنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈے نائم میرا نام ہے محمد دانیل اقبال کئی سٹورنٹس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 2020 میں ہم نے جو اسائیمنٹ لیمیس پہ اپلوڈ کرنی ہے کیا وہ صرف ٹائپ فارمنٹ میں ہونی چاہیے یا ہم ہاتھ سے لکھ کے اسے سکین کرنے کے بعد پیڈی ایف میں کنورٹ کر کے لیمیس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے سمسٹر میں کیا تھا تو آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کی جائے گی آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے ویڈیو پسند آجائے تو لائک کر لیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو جنتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کن کلاسیز کی اسائیمنٹ لیمیس کے طرح سبمیٹ ہوں گی اور کن کلاسیز کی اسائیمنٹ لیمیس کے طرح سبمیٹ نہیں ہوں گی تو یہاں پہ سب سے پہلے میٹرک ایفے آئی کم بی اے بی کم ان کلاسیز کی جو اسائیمنٹ ہے وہ لیمیس کے طرح سبمیٹ نہیں ہوں گی آپ نے اپنی اسائیمنٹ کو حاصل سے تیار کرنا ہے اور بزرگیہ ڈاگ یا دستی اپنے ٹیوٹر کو سبمیٹ کروانا ہے اس کے علاوہ جن کلاسیز کی اسائیمنٹ لیمیس کے طرح سبمیٹ ہوگی ان کلاسیز میں شامل ہے اسوسیئی ڈگری ان ایڈوکیشن ایم اے ایم ایسی بی ایس فوریئر بی ایڈ ایم ایڈ اور پوس گیجوریٹ لیبل ڈپلو میں ان تمام کلاسیز کی سونہ سالہ تعلیم کی جو کلاسیز ہیں ان کی جو اسائیمنٹ ہے وہ لیمیس کے طرح سبمیٹ ہوں گی اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا آپ اسائیمنٹ صرف ٹائپ فارمیٹ میں سبمیٹ کروائیں گے یا آپ ہاتھ سے لکھ کے اسے سکین کرنے کے بعد پی ڈی ایس میں کنورٹ کر کے بھی ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کرسکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس چوائیس ہے اس سمسٹر میں بھی 2020 میں بھی آپ اپنی اسائیمنٹ کو اگر ٹائپ کرسکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنی اسائیمنٹ کو ٹائپ کریں جنسٹرڈز کے بعد کمپیوٹر لیپٹوپ کی فسیلیٹی ہے اور اگر آپ اپنی اسائیمنٹ کو ٹائپ کرسکتے ہیں تو میں آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی اسائیمنٹ کو ٹائپ فارمنٹ میں تیار کریں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی فائل تیار ہوگی اس کا سائز بھی چھوٹا ہوگا ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کرنے میں بھی آسانی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر لیپٹوپ یا آپ کو ٹائپنگ نہیں آتی اور آپ کے لیے ایزی ہے کہ آپ ہاتھ سے لکھ کے اسے سکین کرنے کے بعد پیڈی ایف میں کنورٹ کر کے اپلوڈ کریں تو پھر آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ہاتھ سے لکھ کے سکین اسائیمنٹ کو تیار کریں لیکن ہاتھ سے لکھ کے سکین اسائیمنٹ کو تیار کرنے میں ایک جو مسئلہ آتا ہے وہ فائل سائز کا آتا ہے تو آپ نے اس طرح اپنی فائل کو تیار کرنا ہے کہ اس کا سائز جو ہے وہ پانچ ایم بی سے زیادہ نہ ہو پچھلے سمسٹر میں بھی یہی ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ آیا تھا اس کے لیے کچھ سلوشن دیئے گئے تھے لیکن کے انسٹرونٹ نے اپنے فائل کو اتنا ہیوی بنا لیا تھا بیس ایم بی تیس ایم بی تک کہ وہ پانچ ایم بی تک لاتے ہیں ان کی فائل جو ہے وہ بہت زیادہ کوالٹی لوس کر دیتی ہے اور کافی زیادہ انہیں مسئلہ آتا ہے تو ایسے میں آپ کے لیے ٹائپ اسائیمنٹ جو ہے وہ زیادہ ایزی رہتی ہے تو یہ آپ نے پہلے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے لیے کون سی اسائیمنٹ جو ہے وہ ایزی رہے گی اگر آپ حاف سے تیار کرتے ہیں اور مارکٹ سے بھی اسے ٹائپ کروا لیتے ہیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں اب یہی بات کہ یونیورسٹی کیا اس اسائیمنٹ کو ایکسپٹ کرے گی یا وہ صرف ٹائپ اسائیمنٹ کو ہی ایکسپٹ کریں گے یونیورسٹی کی جانب سے یا ان کے علاقے دفصل کی جانب سے پہلے تو صرف یہی کہا گیا تھا کہ ہم صرف ٹائپ اسائیمنٹ کو ہی ایکسپٹ کریں گے لیکن بعد میں انہیں شاید ریالائز ہوا کہ ہر بچے کے پاس کمپیوٹر لیپ ٹائپ نہیں آتی اس کے لیے یہ ایکسپنس زیادہ ہو جائیں گے اگر وہ مارکٹ سے اسے ٹائپ کرواتا ہے تو بعد میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ حاصل ایک سکینٹ اسائیمنٹ یعنی پی ڈی ایف اسائیمنٹ بھی جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں جن کے پاس یہ فیسلیٹی نہیں کمپیوٹر لیپ ٹائپ نہیں آتی وہ ایسا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے علاقے دفتر یہ نہیں کہہ رہا تو وہاں پہ آپ کمپلین کریں کیونکہ یونیورسٹی جو ہے وہ آستہ آستہ انفرمیشن کو اپ ڈیٹ کرتی ہے تو کچھ لوگوں تک پہنچتی ہے کچھ لوگوں تک نہیں پہنچتی اگر علاقے دفتر ابھی سے انفرمیشن کو آگے فارورڈ نہیں کریں گے اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو کئی ٹیوٹرز کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ حاصل ایک سائیمنٹ کو بھی ایکسپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے علاقے دفتر کو بقاعدہ کمپلینٹ کریں اگر وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے اس کے علاوہ اپ ڈیٹ معلومات کے مطابق آپ ٹائپنگ اسائیمنٹ کو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر حاصل ایک سکین کی ہوئی اسائیمنٹ آپ سے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں پہلے صرف آپ جارہا تھا کہ ٹائپ اسائیمنٹ کو لیا جائے گا لیکن اب آپ دونوں قسم کی اسائیمنٹ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا میں نے آپ کو تمام چیزیں ڈیٹیل سے بتا دی ہوں تو مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ